بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کوکوی دناپیا میں آج ہم بنائیں گے بہتی مزیدار سا اور بہتی دیلیشیس سا افغانی مٹن جی ویورز اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کسی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جی ویورز سب سے پہلے یہ میں نے ہاف کے جی میں نے مٹن لے لیا ہے یہ میں نے ہڈی والا مٹن جوز کی ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ بون لیس یا پھر آپ اسی میتھر سے اس ریسپی کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ چکن ہاف کے جی آپ چکن لے لیں اس کے ساتھ یہ تین ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس نمک تو سب سے پہلے ہم نے گو سب سے Trust سپون میرے پاس کوزدیکر میں کم کریں اس کے بعد ھینکے میں ڈیال لیں گے پیسٹ اور اس کے بعد ہم اس اس میں دال دیں گے نمک MCU اگر ہم اس جب تیگر ہم کوزدیکر میں دیں گے نمک 1 two cup پانی کے تو اے اتنی دیر میں جب مرجھدیکر میں 3 time causes گ پیسٹ کے چاہر ہے یہ ا rip ای given اور 5 seconds کرپاا پھر رہی ہامیںourt لیں گے اور مرین گے اور ح考olieوں نے گھنک Luego کی حال کے ریج اللہňا اس کے ساتھ من borrow اگست دائل چیز اگر پیش کی بنانے کے لیے نمک جی وی ویرز اب ہم ان ساری چیزوں کو موٹا موٹا کٹ کر لیں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے جی وی ویرز اب ہم ایک بلینڈر جگ لے لیں گے اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ دہی کا اور اس کا اب ہم اچھا سا پیسٹ ریڈی کر لیں گے ویرز یہ دیکھیں پیسٹ ہمارا بہت اچھا سی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے جی وی ویرز یہ دیکھیں متن بھی ہمارا بہت اچھا سگل چک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو بھی سائٹ پہ کریں گے ویرز اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ہم نے یہ جو پیسٹ ریڈی کیا تھا یہ ڈال دیں گے وی ویرز پیسٹ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہمیں ڈالوں گی ایک ٹی بل سپون کسوری میتھی یہ ڈال کے ان ساری چیزوں کو ہم اچھا سے مکس کر لیں گے اس ساری چیزیں ڈال کے ان کو اچھا سے مکس کر لیا ہے اس کے اندر دیں گے یہ جو ہم نے متن باہل کیا تھا اس کے ساتھ ہم اس میں ٹی لیمن اس اس کے ساتھ ڈال دیں گے اس پاس اس میں ٹی سپون کے قریب نمک اس ساری چیزوں کو اچھا سے مکس کر لیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں کیونکہ جب ہم نے Myondern باہل کیا تھا اس وقت بھی ہم نے نمک ڈالا تھا اس لئے نمک تھوڑا اپنے دھیان سے ڈالنا ہے اب ہم ساری چیزوں کو ہم نے اچھ سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس سے 2 سے 3 گھنٹے کے لئے بھی میرینیٹ کے لئے رکھ سکتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو میرینیٹ کیے ہوئے اب ہم اس میں سے یہ جو بوٹھیں ہیں ان کو ہم نے علیدہ کر لینا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون آئل اور اس کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے اس آئل کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب ہم نے یہ جو بوٹھیاں نکالی بھی تھی اس طرح سے کر کے تھوڑے تھوڑے سے وقت سے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم ان کو اچھا سا گولڈن سا کلر آنے تک پرائے کر لیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہم اس کو ایک سائٹ سے کوک کرتے ہوئے اب ہم اس کی سائٹ چین کریں گے جی بیوائز یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے اب ہم دوسری سائٹ سے بھی اس کو اسی طرح سے گولڈن آنے تک کل کر لیں گے جی بیوائز تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں ہم ان کو فرائے کرتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں سائٹوں سے بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور اس کو ایک بطن میں نکال لیں گے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ آئل آپ چاہیں تو اسے گھی میں یا پھر بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آئل ڈال رہی ہوں جی بیوائز آئل ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ کھڑے مسائلے جس میں میرے پاس ہے دو دالچینی کی ٹکرے پانچ سے چھے لانگ اور آٹھ سے دس سابت کالی مرچ دو ادت سابت مرچ جی بیوائز آئل ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ کھڑے مسائلے جس میں میرے پاس ہے دو دالچینی کی ٹکڑے چار سے پانچ لونگ آٹھ سے دس کالی مرچ اور دو عدد سبز مرچ یہ میں اس میں ڈال دوں گی جی ویویز اب ہم ان کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے جی ویویز کھڑے مسالے ڈال کے اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ گریوی جس میں سے ہم نے مٹن کو نکال لیا تھا یہ ڈال دیں گے یہ ڈال کے اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ کھوک کر لیں گے تاہاں کہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے بھن جائے جی ویویز تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گیا ہمیں میڈیم فلیم پہ مسالے کو فرائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں مسالے نے آئیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے مٹن فرائی کر کے رکھا ہوا تھا یہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم ایک دفع سے مکس کر لیں گے جی ویویرز مٹن ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پانی اس کی جگہ اگر آپ کے پاس جب آپ نے مٹن کو بوائل کیا تھا اس کی یخنی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اتنی پانی ڈالا تھا جس میں مٹن جو ہے وہ اچھے سے گل گیا تھا اب ہم اس کو ایک سے دو بوائل آنے تک کک کر لیں گے جی ویویرز تقریباً دو منٹ ہو گئے ہم اس کو کک کرتے ہوئے اور دو منٹ اور میں اس کو کک کروں گی آپ گریوی اپنے مرضی کے منطابق رکھ سکتے ہیں آپ کو اگر زیادہ چاہیے تو آپ اس میں زیادہ پانی ایڈ کر کے گریوی کو زیادہ کر سکتے ہیں جی ویویرز تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہم اس کو کک کرتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گریوی جو ہے وہ ہماری بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہاف کپ ہے میرے پاس کریم یہ ڈال دیں گے میں ڈبے والی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی جگہ فریش کریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ساری ہم اس کے اندر ڈال کے ایک دفع سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور فلیم کو ہم آف کر دیں گے جی ویویرز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مٹن ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی ویویرز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزیدار سا ہمارا افغانی مٹن ریڈی ہے ضرور ٹائک کیجئے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسندہ آری ہیں تو میرے چین کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ برانے والی ویڈیو کی ناٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور کمنٹ باس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ